میں نے یہ غلطی کر لی میں نے یہ غلطی کر رہی اپنے بارے میں اگر آپ کے کسی مرید سے کہا جائے کہ آپ کے فلان صاحب نے صاحب تقیم القرآن نے یا فلان نے اس طریقہ پر کیا ہے اور اس نے صحابی کی یہ غلطی لکھی ہے صحابی کی یہ غلطی لکھی ہے یہ لکھی ہے تو ہم کہیں کہ آپ کے صاحب نے بھی مفسد صاحب نے اس نے بھی اس طرح اپنا مو فلان جگہ پر امریکہ میں کالان کیا اس نے فلان جگہ پر وہ بھی اٹھائی لگا رہے تھے وہ بھی مولوی نہیں ہے وہ بھی کسی مرجسے کا سنہ بیافتہ نہیں ہے وہ بھی خاضل نہیں ہے وہ نیاز فتح پوری کا شاگل ہے وہ نیاز فتح پوری جو مرتد ہو گیا تا کلمہ بھی اس کو نصیب نہیں ہوتا اسی کا شاگل ہے نیاز فتح پوری کا شاگل ہے جس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ حرام کارے کی بے استاد و باشد یقین دانی کی بے بنیاد و باشد کہ جس کام کو کوئی استاد ہی نہیں ہے جس علم کے استاد ہی نہیں ہے جس جازم کا وہ کیسے ہی ہوگا اللہ مشاتری رحمت اللہ علیہ نے ابن حضم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں علم وعفقات کی پہلی جن میں صفحہ نمبر ایک سو پچانل ہے اس پر حضرت نے لکھا ہے فرمایا کہ علم ان لوگوں سے حاصل کر دو علم ان لوگوں سے حاصل کر دو جو متقی ہوں پرہیزگار ہوں اور جن کی سند صحیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو اور فرمایا کہ خود ساختہ علم اور یہ ہے کہ اپنے متعلق پر اور اپنی ذکاوت پر یہ ہے کہ یہ حاصل کر دینا یعنی اپنے ذہن پر اعتماد کر دینا فرمایا کہ اس سے اگر کسی کو ہدایت مل جاتی تو ابن حضم ظاہری کو ہدایت مل جاتی وہ گمرا نہ ہوتا لکھا ہے علماء نے کہ اجمع علماء اصرہی علا تضلیل ہی و تفسیقہی ابن حضم کے فسق اور خجور پر علماء کا اتفاق اپنے زمانے کا وہ گمرا نہ ہوتا اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر اعتماد کر دیا اور ابن حضم کی زبان اس کے کلم سے کوئی محفوظ نہیں رہا ہر ایک پر وہ بھی اسی طریقے خیر میں تو کہیں گو چلا گئے میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ اگر ہم اس مرید سے اور اس جماعت کے اور اس تنظیم کے اس آدمی سے ہم یہ کہہ دیں کہ جناب آپ کے صاحب نے جو صحابہ کو چھیڑا ہے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے اور کسی پر ہر ایک پر اس نے نقد کی ہے وہ آدمی خود بھی اس طرح ہے تو آپ بتائیں کہ اس کے اس مرید کو کتنی تکلیف پہنچے گی وہ کتنا رنجیدہ خاطر ہوگا اور یہ ہے کہ کتنا پریشان ہوگا میرے بھائی جب وہ اتنا پریشان ہوتا ہے مجھے یہ بتا دو کیا اگر یہی بات فرشت محمد رسول اللہ کو پہنچائیں کہ آپ کے ساتھیوں پر بھی اس طرح حملہ ہو رہا ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی ہمیں چاہے تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے ہم اگر خاموش بھی رہتے ہیں یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے اگر کوئی کسی صحابی کو چھیڑتا ہے اس پر کانو تشنی کرتا ہے اور ہم لوگ خاموش ہیں تو یہی کہیں یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ پہنچے گا اور پھر یہ آدمی خدا کے قہر سے اور خدا کے غضب سے قطعا بچ نہیں سکتا جو صحابہ کے گوہز کو اور صحابہ کی عداوت کو اپنے سینک اندر چھپا کر کے رکھا ہے اس لئے عقیدت التحاوی آپ کی عقیدت کی کتاب ہے اس نے لکھا ہے صحابہ میں سے ہر ایک سے ہماری محبت ہوگی ان کے محبت میں ہم افراد سے کام نہیں لیں گے غلوب سے کام نہیں لیں گے جیسے کہ یہود غصے میں آگر کہیں لگے آپ کا عیسیٰ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے حضرت عزیر وہ اللہ کا بیٹا ہے اور مثلانی غصے میں آگئے انہوں نے کہا کہ نہیں عزیر تو کچھ بھی نہیں ہے ان کی توہین کر دی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں نہیں نہیں فرمایے کہ ہم اس طرح تو نہیں کریں گے افراد نہیں کریں گے ان کو حد سے نہیں بڑھائیں گے ان کو نبیریں نہیں بنائیں گے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ اللہ آپ کا بلہ کرے چود ہی سنی کے ملنا کی براغر بھی تو نہیں ہے ٹھیک ہے نہر زنزنستو نہر مرد مرد خدا فنجو انگوشتو یقصان نہ کر مرد اور عورتیں آپ اس میں براغر بھی نہیں ہے مردوں میں بھی آپ اس میں فرق ہے عورتوں میں بھی فرق ہے ان انگلیوں میں بھی فرق ہے یہ سب براغر نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ انبیاء کے براغر کے نہیں ہے ٹھیک ہے وہ نہیں ہے لیکن چود ہی سری کا کوئی تائی اور پتنوں لگانے والا آدمی اور یہ ہے کہ آکر کے یہ جو مجلس خان کرے چٹن چٹن اور سفن سفن اللہ نے یہ ہے کہ خنزیر اور کپے کے طرح اس کو مزخ کر دیا اس کی شکل دنیا کے اندر مزخ کر دیا اور وہ آدمی بھی کہتا ہے صحابہ کو کہتا ہے کہ سرہ ہے بس چار پانچ کے باقی سارے کے سارے مرقد ہو گئے تھے اس بدوقت کو کیا ہے یہ انشاءاللہ مرقد ہو بھی گیا ہے اور اس کو کلمہ نصیبی نہیں ہوگا کلمہ کہاں اس کو نصیب ہے موت کے وقت تو وہ ویسے بھی چھے گز کا کلمہ ہے کلمہ تو ویسے بھی اللہ نے نہیں دیا ہم تو دنیا کی زندگی میں بھی نہیں دی ہے تو سکرات کا وقت تو اور زیادہ سکت ہوتا ہے وہ گھڑیاں تو اور زیادہ سکت ہوتی ہے اس موقع پر کلمہ کیسے کیا دائے گا ان میں سے کسی کی محبت کے سلسلے میں ہم اپراد سے کام نہیں لیں گے انبیاء نہیں ہیں لیکن پھر بھی ساری کائنات جمع ہو جائیں اور اس بات کو سمجھ لو واللہی لحظیم آپ کو بتا رہا ہوں خدا کی قسم پوری دنیا سارے اولیاء اکرام اگر جمع ہو جائیں کسی صحابی کے چھوڑا سا صحابی جو دوسرے صحابہ کے مقابلے میں اس کا مرتبہ کم ہو اس صحابی کے جوتے کے خواب کے قسمے کی دورہ برمی یہ یہ ہمارا حیدہ ہے کسی نے کہا آپ نے سنا ہوگا ابن حجر حیسمی نے یہ واقعی لکھا ہے الفتح والحدیثی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اور وہ آدمی حضرت معاویہ سے اس کو نفر رکھی کہنے لگے کہ معاویہ افضل ہے جو کہ صحابی رسول ہے یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے جو کی تابعی ہے آپ حضرت بات سمجھ رہے ہیں کہ معاویہ جو صحابی رسول ہے وہ افضل ہے اس کا مرتبہ انچہ ہے یا یہ ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے وہ زیادہ گیتے ہیں واؤ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے یہ جواب دیا فرمایا کہ اللہ کی قسم حضرت معاویہ نے جس گھوڑے کو جہاد کے موقع پر استعمال کیا ہے جس گھوڑے پر سوار ہو گئے ہیں اس گھوڑے کے ناک پر اگر کوئی گرد و غبار لگ جائے ہزاروں عمر ابن عبدالعزیز اس گھرد و غبار کے برابر کے بینے اس لئے کہ وہ صحابی رسول ہے آپ دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے پوری دنیا جمع ہو جائے علماء دیوان کو جمع کرو سب کو بھی جمع کرو لیکن یہ کہ وہ عمر ابن عبدالعزیز کے جوتے کے برابر بنیے یہ ہی ہمارا عقید ہے لیکن وہ بتا رہا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز باوجود ہے اس کی کتنا بڑا آدمی ہے لیکن فرماتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز معاویہ کا مقابلہ کیا تلے گا معاویہ نے جس گھوڑے کو جہاد کے موقع پر استعمال کیا نبی فضل صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جس گھوڑے کو اس نے استعمال کیا اس گھوڑے کے ناک پر اگر کوئی گرد و غبار لگے اس کے برابر کے بھی نہیں ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمین تر کیا مقام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں عجیب بات فرمائے فرمایا ان اللہ نظر الى قلوب عباده اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیکھا ان کے دلوں کو جانچا اور یہ ہے کہ کس کو نبی بنا دوں فرمایا کہ فواجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب عباده اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے دل کو سب سے زیادہ شاہ صاف اور شفاق پایا وَاسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ وَاسْتَفَاهُ بِرِسَالَتِهِ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا اور اس کو رسول بنا کر گرے جائے محمد رسول اللہ کے دل دی سب سے زیادہ صاف اور شفاق اور اللہ جانتا ہے میند اور مجاہدہ سے اور ریاضت سے نبوت نہیں ملتی اللہ آلم حیث ویجعلو رسالتہ مجھے معلوم ہے خدا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کس کو نبی بنا دوں اور نبوت کا مستحق اور لائق کون ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ خود انتخاب فرماتے ہیں پاکستان کے دہنگلی والے انتخابات نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ خود منتخاب فرماتے ہیں اور فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیکھا اور ان کے دلوں کو محمد الرسول اللہ کی جماعت کو منتخاب کیا سب سے زیادہ صحاب شفاف دل والے یہی لوگتے صحابہ قرآن کی جماعت پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہے کہ منتقب کیا ثم جعالہم غزراء نبیہی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالی نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنائے اور پھر آگے جو آپ حضرت قلبہ اکرام زیادہ تر یہاں پر موجود ہے علماء اکرام آپ سنتے رہتے ہیں فَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا وَمَا رَآهُ سَيِّئًا فَهُوَ سَيِّئًا مسلمان جس بات کو سنت سمجھے جس کو دین سمجھے جس کو حکم شریع سمجھے جس کو اچھا سمجھے اس کو اچھا سمجھو اور اس کو سنت سمجھو اور جس چیز کو وہ بیدات سمجھے اور برا سمجھے فرمایا کہ فَهُوَ سَيِّئًا وہ بری بات ہوگی تو مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا اس مسلمین سے ہم لوگ مراد نہیں اور اس وقت کے نہ مولانا نورا میں مراد نہیں نہ کوئی اور مراد نہیں کوئی یہ لوگ اس سے مراد نہیں ہے فَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا اس المسلمون سے صحابہ کرام مراد صحابہ جس چیز کو دین سمجھے وہ دین ہے صحابہ جس کو حکم شریع سمجھے اور سنت سمجھے وہی سنت ہو اور وہ مَا رَآهُ سَيِّئًا اب اسی سے آپ اندازہ تریں اور صحابہ کرام رضوحان اللہ تعالیٰ عنواجمین کے عظمت اور مقام کا اندازہ لگائیں اس لئے اللہ کی بندوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ وَمَنْ عَزَاُمْ فَقَدْ عَزَانِ وَمَنْ عَزَانِ فَقَدْ عَزَلَّهَ وَمَنْ عَزَلَّهَ فَيُوشِكُ اَنْ يَاقُدْرُو اللہ اللہ فی اسحابی آقا علماء کرام بے چاہئی اتَّقوا اللہ اتَّقوا اللہ کچھ بھی اگر دل میں ایمان کا رمک ہے کچھ بھی اگر جزء لا تجزاؤ کے مقدار بھی آق سے دل کے اندر ایمان موجود ہیں خدا رہاamos کچھ تو خدا کا خوف رکو اتَّقوا اللہ اتَّقوا اللہ فی اسحابی میرے ساتھ ام کے سلسلے میں اللہ سے درا کرو اتَّقوا اللہ اتَّقوا اللہ فی اسحابی صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے درا کرو لا تتخذوهن من بعد غرض میرے ویسال کے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانے فَمَانْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ اَحَبَّهُمْ جو ان سے محبت رکھے گا اس کو مجھ سے محبت ہے محمد رسول